موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات شعبیں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں شکیل صاحب اور چچا بھوٹا جی شکیل صاحب خبر سنائیے کوئی خبر ہے کہ پلاسٹک سرجری کروانے والی خاتون بل ادا کیے بغیر ہسپتال سے فرار ہوتے ہوئے پکڑی گئی اے پہلی بار ہی نہیں پھڑی گئی پھر کیوں ہم بار بار سرجری کران دیسی اے نشان لگی جاندہ با سرجری دا ویسے کچھ لوگوں کو واقعی یہ ایک بیماری کے طور پر لگ جاتی ہے ایران میں ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس نے سو کے قریب سرجریز کروا رکھی تھی چہرے کی اور اس کا چہرہ جس کو کڈیورس فیس کہتے ہیں شکیل صاحب بالکل لائک ایک کڈیور لاش کی طرح ڈیڈ باڈی کی طرح اس طرح بن چکی تھی وہ جو مشہور سنگر تھے انہوں نے بھی تو کئی دفعہ سرجری کروای تھی نا مائیکل جیکسن ہاں اس کو بھی ایک obsession تھا کہ میں نے اپنی شکل شباہت appearance change کروانی ہے بھی تمہارا talent ہے جس پر لوگ فدا ہے شکل تمہاری جیسی بھی ہو بالکل اور یہی وجہ ہے کہ اس قدر کم عمری میں فارغ ہو گیا بچارہ پاکستان تھے بڑے سیاست آنا جی نا نے سرجری دیا دیا تھا ہاں جی بڑی بڑی پلاسٹک سرجرییں ہوتی ہیں بڑی عام شخصیات کی پلاسٹک سرجرییں ہیں اے باقیہ کتھ ہوں دا جی استمبول ترکی استمبول بڑا مشہور ہے چچا سرجری دے ماملے چھ اور یہ فارنر تھی اے ترکی دی نہیں سی جی نہیں نہیں ترکی دی نہیں اس لیے کہ بہت سستہ ہے comparatively ترکی میں یہ operation یہ procedure بڑا مہنگا پوری دنیا میں فرانس میں برطانیہ میں امریکہ کینیڈا بہت مہنگا ہے تو یہاں پر comparatively بہت سستہ تو اس لیے یہ باہر سے آئی تھی کوئی لیکن اس کا موقف نہیں لیا گیا ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں 60 to 70% کم خرچ میں یہ اس طرح کے operations ہو جاتے ہیں اور یہ medical tourism ہے باقاعدہ انڈیا اس سے بہت استفادہ کرتا ہے وہاں پر transplant کرنا وہاں پر علاج کرنا comparatively بہت آسان بڑا سستہ ہے یورپ کی نسبت اور اس کے علاوہ سنگاپور اور دبائی بھی کافی prominent ہیں اس فیلڈ میں لیکن مہنگے ہیں وہاں جی compare to انڈیا اچھا جی ہم نے dummy museum سے بلا رکھا ہے اس خاتون کو جس کی سرجری ہوئی جی کیا حال ہے آپ کا کیا دسانجی میرے تھے اخلاق پڑے خراب نے کیوں خراب کیوں ہیں اتا ڈیسامنے تو میں پھڑی گئی ہے کام کا نہیں بسے آپ اپنا موقف تو دے نا کہ آپ انہی کپڑوں میں باہر کیوں جا رہی تھی میرے تھے گسے چھ جا رہی تھا کیوں کیوں جا رہی تھی میری شکل ہی وگاڑ دی تھی اچھی خاصی تو ہے اور جان دے کیوں چھوٹ بول رہے ہیں اور چکوترے ہر کی شکل کرتی بچہ رہی تھی نہیں نہیں ٹھیک تھا گیا اچھی خاصی پہلے آپ کیسی ہوتی تھی پہلے تو میں بڑی پیاری ہوں دی سی میں تنکید سا نہیں تو پہلے سرجری دا پنگا کیوں لے آبا میرا چیرہ انہی بابا جی سارا وگاڑ کے راکھ دیتا ہے یہ پہلے سوچنا تھا ان کے پیسے کیوں نہیں دیئے تو ایگریمنٹ کیا تھا کوئی شکل صاحب یہ سو کر سکتی ہے اگر تو ایگریمنٹ ہے جیسا کہ خاتون بتا رہی ہے تو یہ بالکل ان کو سو کر سکتی ہے اور ڈیمیجز کلیم کر سکتی ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں ملینز اف ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا یہ سچی بوچی فائدہ ہو سکتا جی ہاں جی لاؤ جی انہوں غلط سرجری بھی منافع چی پہ جانی ہے تو شکیل صاحب ہے پلاسکٹ سرجری کنے کے چی ہن دییا اگر پاکستان چکراؤ گے تو پانچک لگتے لگی جائے گا نہیں تو جی پلاسکٹ بندہ کروں دے دو بیتا آپ صاحب ایٹی پرانی گالتے تو سیاس رہے ہو نہیں بات تو پرانی ہے لیکن پلاسکٹ پرانی نہیں ہے میں اس کے پلاسکٹ پیاس رہا ہوں کیوں جی پلاسکٹ نہیں ہندہ جی وہ پلاسٹک ہندہ ہے پلاسٹک ایک کو بال بچہ بھی ہے کہ پلاسکٹ سرجریہ تے جوڑ دیتا ہوا چاچا اندہ تیرے نال کی تعلقے چاچا میرے خلال رشتے چی انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں خاتون دے نہیں بابے کی تو بیٹیوں جیسی ہے کانو آ چمڑا اچھی خاصی ینگ ہے شکریہ بس شکر صاحب کتنا کو مل سکتا ہے کم از کم ایک ملین تو یہ جیتی سکتی ہے اللہ اے آفتاب صاحب ملین ڈالر آلی پکی گالا ہاں جی پکی گالا میں سریسلی کہہ رہے ہوں تو انہوں میرا بھی پریشن پڑے سالاندھا ڈی ہوا تی پھر ترکی جاگے میں پریشن خراب کرانا ہوں تے ملین ڈالر باتتے پہے تے جاہا سانو کی دسنا ہے آہ میں نو بیز آتے ٹکٹ توسی لے دے ہاں تے جہتو کیس جتے آہ آدھو آدھ کار لانگے دیکھو کیسا کریمنل ہے شیخ شیلی والا دماغ ہے آہ قسم شکیل صاحب میرا پریشن پاکی ہونڈاڑا نہیں تو کیا پلاسٹک سرجری کرانی آہو تکرالوں گا ہونڈ جاناتا ہے کس چیز دی پلاسٹک سرجری کرانی ہے بیماری کی ہے تا نو میں نو بابا سی رہا ہے ماجز کی اڑھ سٹھ تیلیاں نتھنوں میں گھسیڑنے والے شخص نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا واہ واہ اے نتھنے کی ہوئے جی ناسٹرلز چاچا ناسا اچنا تیلیاں پا لیئے انہیں تے ہو دا ریکارڈ قیم ہو گیا جی اور کئی دفعہ ریکارڈ بڑھا قیم ہوندہ نا انہوں لکھا روپئیہ انام ملدہ یارہ حد ہو گی بھی تیلے تنننہی ہو دا نہ ہو گیا اے وہ بھی ساٹھ ستر تیلے جی اور ساڑھے پینڈ مونڈے نے پورا چاڑو تون لیا ہو دا کہتے بھی نانی کیا یہ کیا بگو بڑی گالاوی اور جنہیں ناسا جتنیاں ہو رہا تبھی ہسے نہیں یہ کیا کہتو اور چاڑو کے انڈے ہیں اتھ 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 اب چپ ہو جا بس اور یار تو بیر ابو زریدی گالے نہیں سنی کیڑی گا اور بابا جی کہندے نے جے پورس نو کہدہ رشبت کھوڑتے فیدہ کی مگرو کردہ پھرانٹ کھوڑتے فیدہ کی بوتھا ہو جبے ہوردہ ہورتے فیدہ کی چاڑو لے کے بن جا مورتے فیدہ کی واہ 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 بڑا اچھا شیری زوک ہے جی چاچے کا چاڑو بھی چنگا پلا پا راسی نہیں میرا نہیں خیال اے بابی بیر ابو زریدی لائن ہے اور یقین کرو میں کرنا نال سنی ہی ہے بابا لگ دا شریف سی ہے بڑا خوچڑ سی بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا بہت انٹیلیجنٹ ویری کرییٹیو تسی دیکھو نا بھی چاڑو لے دا ناس آتی کوئی نی اچھا جی ہم نے ڈمی میوزیم سے بلا رکھا ہے اس آدمی کو جس نے یہ حرکت کی جی کیا حال ہے آپ کا بھائی جان میں بلکل ٹھیک ہے گا تسی کیسے ہو تسی دس ہو اچھا جی ڈین مارک سے تعلق ہے آپ کا جی میں ڈین مارک تو ہوں جی اچھا یہ سکول ٹیچر ہے وہاں پہ اے آفتاب صاحب ہے میرا انٹرویو تو اسی کرنا یا اس بابے نے کرنا ہے اسی تینہ نے کرنا ہے شکیل صاحب میں ہے تو چاچا بھوٹا اسی تین تین تینہ بھی دیئے تو ناو بان جانی ہے اچھا تینہوں نام کرنا میڑے آ اچھا ہے پانچ لاکھ رپیا میڑے آجی منو اے پانچ لاکھ رپیا صرف تیلے پساؤنڈ دا اچھا تیلے نہیں چاچا تیلیاں اے اکو ہی گالا اٹھاٹھ تیلیاں چاچا اٹھاٹھ تیلیاں اے بیسے آفتاب صاحب ظلمہ کہا دا اور جو کچھ بھی گوریاں تھے انگریجیاں لگیا ان کی ہویا ہے اور دیکھو نا تسی تیلے تو انہوں نے پانچ لاکھ رپیا نام لے لیا اور ساڈے ملے منڈے انہیں پائیا مینگنا کھا لیا انہوں رپیاں نہیں کسے نہیں دیتا کیا کیا جو دی ہاؤسلہ فضائی کر دیتے انہیں سو انہوں کام پا لیا نا سی ڈھاٹھاénergie آؤ ٹھا ہوا ایڈی ایڈی مینگن اچھا یہ ذکر چھوڑ دو نا اب کچھ اور بات کر لو چچا تیرے پینڈچ کو اور بھی ریکارڈ قائم ہویا میرا بڑا پرانی تایا تو آڈا بیا چی تڑا خورک ایک گود بچ ڈیڑھ سو ڈگار مارتا سی یار کوئی ڈنگ کی بات بھی واقعی ام میلے چو نام چیتیا ہونے کیا ادوک لوگ ڈیریاں بچیل صاحب چچا بوٹا تو بچ بک بک کر رہا ہے بے شمار ریکارڈز ہیں جو انتہائی بیکار بے تکے اب یہ نتنوں میں گزیڑنے کا کوئی تک ہے بلا اس کی کیا آفادیت ہے اور اتنا عجیب لگتا ہے جتنے ایسے ریکارڈز ہیں یہ دسگسٹنگ ہے وہ چمچ آپ بتا رہے تھے ایرانیان وہ کیا تھا جی جی ایک ایرانیان نے اپنی شیٹ اتار کے اٹھاسی ایٹی ایٹ چمچ جو ہے وہ اپنے جسم پر سجائے اور نیا ریکارڈ قائم کر دیا سجائے کیا مطلب ہے ٹیپ کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ جی کیا بےہود کی ہے اس سے ثابت کیا کرنا چاہتا تھا ایک صاحب نے چوبیس فٹ دور بیٹھ کے مٹر کا دانہ پھونک سے ہلانے کا ریکارڈ قائم کیا ہمارے لڑکانہ سے منگی فیملی کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے او کی ہے جی ان نو جنہیں نے ایک کاریچ ماں باپ تیسات بچے انہ نے کی گیتا جی انہ سارے ہاں دی تاریخ پیدائش ایک کی ہے ہاں جی یکم اگست کنی جندگی سوچ سمجھ کر چلا ہونٹے یا ہوئے سارے ہاں دی ایک کو تری کو ہاں جی دیکھ لو اے سوچ سمجھ کے نہیں تفاقن ہویا بلے 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 ایک خاتون نے نو غبارے پھلا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا ایک اڑا اکھا کاما جی ناک سے پھلاے تھے ناک سے اور ایک آدمی نے ایڈاہو میں امریکی ریاست میں دس پھلاے ان کو گانٹ بھی دی ایک منٹ میں چچا گانٹ بھی دی تھی تے دس غبارے انہیں پھر ریکارڈ قائم کیتا ہے کوئی نصیر نہیں پھٹی نصیر نہیں اندہ چچا نکسیر اندہ ہے کیسا تو جاہل مطلق ہے گا اچھا یہ جڑا ناکنا فلانڈیا اور کوش بھی نہیں اسی جاہل مطلق ہے جی واہ اور میرا کہین تتے طویتے بہ گیا سی غلطی نا انہا سی جو شرط لایسی ہونے پھر باس پہ سڑ گیا ہے سارا کوش شرط جتے ہیں کی نہیں اور جتنا ہونے مہیندی منٹی چو سی اتی سال ہو گئے مودہ سان داوہ چاچے کے پینڈ میں کچھ بھی ہو سکتا اے تتہ توا ہے ان کو گل لے پلا اصل مرد او سی جڑا چاڑو لے کے مور بنے ہیں پھر وہی گل اوہ یار کام سا کام انہوں لکھر پیے تا ملنا چاہی دا سی کیوں بھئی ساڑھا تیلیاں لے کے پانچ لاکھ لے ہی پھر دا تنو کی ساڑھا او تھے کہتے میں ہوں دا نا انہیں تیلیاں لینے سی میں پچھوں آگلا دنی سی انہیں مریخ تو لبنا سی پانچ لاکھر پیا دا کرایا لگنا دی تھلے آن دا